بلڈ ڈونیشن یعنی کی رکتدان جسے آج کی سمیہ میں ہر ایک سکشم ویقتی کو ضرور کرنا چاہیے کیونکہ یہ ایک وہ پرکڑیا ہوتی ہے جب آپ رکتدان کرتے ہیں اور یدی کوئی بلڈ گروپ ہے جسے اپنی جان نہ گوانی پڑے اور ٹھیک سمیہ پر اسے رکت مل جائے تو ایسے میں کئی ساری جانے بھی بچ سکتی ہیں آپ کے رکتدان سے جو بہت ہی ضروری ہے اور آج کی سمیہ میں رکتدان کو لے کر کئی سارے شیور لگتے ہیں کئی ساری باتیں بھی بتائی جاتے ہیں یعنی کی ہم کہہ سکتے ہیں کہ ان شیوروں کے مادیم سے آج کا یوہ کافی جاگرک ہو رہا ہے پریم نگر میں اس وقت ہم ہیں دیرہ دون میں جہاں پہ رکتدان شیور کا آئیوجن کیا گیا ہے اور کئی ساری یوہ یہاں پر ہیں مہیلائیں ہیں بجرگ ہیں جو رکتدان کرنے کے لئے پہنچے ہیں آئین سے باتچیت کرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ یہ کتنا جاگرک ہیں رکتدان کو لے کر سار آپ کا کیا نام ہے بریند راوت آپ یہاں پر رکتدان کرنے پہنچے ہیں یہ پہلی بار ہے کس سے پہلے بھی میں ریگولر دیتا رہت ہوں آپ کیوں کرتے ہیں رکتدان میں اس ٹائم تو میں شددہانجلی دینے آیا ہوں ان کو شددہانجلی دینے کے لئے آپ رکتدان دے رہے ہیں سار فائدے تو آپ اس کے جانتے ہوں گے بتائیے کیونکہ ہم دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ کتنے جاگرک ہیں ہوا فائدہ تو یہ ہے جس کو بلڈ کی ضرورت ہے ان کو بلڈ مل جاتا ہے سیکنڈ یہ ہے کہ ہمار کو بھی نیا بلڈ ہو جاتا ہے بہت اچھا کاریاب کر رہے ہیں سار رکتدان کافی اچھا ہے بہت دھنے والد انہی لوگوں سے پاتچت کرتے ہیں دیکھیں کیونکہ کئی سارے لوگ آئے ہیں کئی لوگ کو جانکاری ہے کئی لوگ کو نہیں جانکاری ہے سار آپ کا نام سار رکتدان پہلی بار آٹ دس بار کر چکا ہمیں آٹ دس بار کر چکے ہیں کئی سارے لوگیں جو نہیں جانتے رکتدان کے فائدے آپ کیوں کرتے ہیں رکتدان رکتدان کرنا چاہیے نیا خون بنے گا اچھا لگتا ہے سریعی بڑے رہتا ہے خون دینے سے سروعت مند کو رکتدان اپنا بھی فائدہ ہو آتا ہے جب آپ رکتدان کرتے ہیں تو اس کے بعد کوئی تکلیف ہوتی ہے نا نا کوئی نہیں نورمل جیسے ہیں سار آپ کا نام آنیل نوٹیال آپ پریچھے دیجئے میں پورو میں بھاجپا میں سیوالنگر نگر منڈل میں مہمانتری تھا ابھی بھی سنگٹھن میں ہوں اور یہ ہمارے راجس راوت جی ہیں یہ سمیہ سمیہ پر بیر بھومی پانڈیشن انہوں نے بنا رکھا ہے یہ رکتدان سیویر کا آئی جن کرتے رہتے ہیں ہر بار لوگ بڑچڑ کے اس میں حصہ لیتے ہیں کیوں ضروری ہے رکتدان کرنا رکتدان ایسا ہے کہ دیلی کچھ ہسپیٹلوں میں اس سمیہ بہت کمی ہو رکھی ہے مہنگ بہت زیادہ ہے اور رکتدان کا مہنگ جیوان دان ہے اگر رکھا آپ کسی کو دیں گے تو جیوان میں اس کا جیوان بچایا جا سکتا ہے تو اس کو پورتی کرنے کے لئے لوگ سوکچھا سے رکتدان کرتے ہیں اور جیوان بچا رہے ہیں لوگ آپ نے کتنی بار کیا ہے میں نے کم اس کم 20 بار کر دیا کیا سندیش آپ دیں گے جنہیں نہیں پتا رکتدان کے بارے ہیں میں یہی سندیش دینا چاہوں گا کہ رکتدان جیوان دان ہے تو سمیہ سمیہ پہ جب بھی ایسا آئی جن ہوتا ہے اور کبھی سویچھا سے اپنے ہسپیٹل میں جا کے رکتدان کریں اور لوگوں کو جیوان بچانے میں اپنا سیوگ کریں بہت بہت دھنیوات باتچیت کرنے کے لئے یہاں پہ کئی سارے لوگ آ رکھے ہیں کچھ مہیلائے بھی ہیں کیا نام ہے آپ کا آپ کا کیا نام ہے کیا نام ہے کیسا لگا آپ کیوں 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 رکتدان کرتے ہیں اگر کسی کو جیروت پڑ جائے جو زیادہ سیریوس ہو جو پیسے نہ کھریز کر سکتا تو اس کے لئے کام آئے تو ہمارے لئے بہت گوڑا والی بات ہے اس لئے دوسرے کی جان بچانے کے لئے بہت اچھی آپ کا نام ہے میں انیتا ملوترا میں سے تو رکتدان کرنے کی بڑی اچھو پر میرے میں ہوتا ہی نہیں کم نکلتا ہے پر ہونا چاہی اس سے فائدہ کیا ہوتے ہیں ایک تو جو مریج ہے اس کو گریب بندہ ہے اس کو جوڑا رکت ملتا ہے ایک ہمارے جب رکتدان کرتے ہیں تو ہمارا نیا جو رکت ہے وہ ہاتھ ہے اس سے بھی ہمارے شریر میں مطلب جو اچھا ہوتا ہے اور رکتدان کرنا بہت جروری ہوتا ہے دو دو فائدہ ہے ایک تو ہمارے شریر میں جو بھی مطلب جو رکت اس کا دوبارہ سنچار ہوتا ہے اور ایک جو کسی مریج کی جان بھی بچتی ہے مہیلائیں یہاں پہ جاتا جاگ رکھ ہے یوواؤں کے مطابق کی رکتدان کیوں ضروری ہے میں آپ کا نام برکھا کال رہا اچھا آپ نے کتنی بار رکتدان میں نے ایک بار بھی نہیں کیا کیوں ایسا کیوں میرے میں اتنا بلٹ ہی نہیں تھا میرا سنجی روڑا نام ہے آپ کتنی بار رکتدان کرتے ہیں میں آٹھ بار کر چکا ہوں آٹھ بار کر کے کیسا آپ کو لگتا ہے انوبھا بھی یہی ہے کیونکہ ہم نے اس کا جو ایک سیکھ ملی ہے ہمارے پورے ہندوستان کو پورے ورڈ کو کہ کرونا کال کے اندر اس کی خون کی قیمت کتنی تھی یہ ہم نے تب ہی سمجھ میں آیا کیونکہ بلٹ دینا ایک بہت بڑا ایک جس ملنگا جیسے فوجی سینہ اگر ہماری لڑتی ہے سارت پر تو اس وقت اس لڑتی کے ہمارے دیش پر آنچ نہ ہے ہم بھی بلٹ دیتے کہ ہمارے کسی ہی بلٹ نہیں ملا اس چیز کا ہم نے کرونا کال سے بہت سیکھا ہم نے اس چیز کے لئے بلٹ دینا ایک بہت اچھی بات ہے جس کا پورا ہونا ہمارے تین چار مہینے کے اندر اندر اس وقت پورا ہو جاتا ہے بلٹ مگر یہ سندر آئیوجن ایسے سے آئیوجن جن ہت کارے یہ ہندوستان کے اندر بھارد جنطہ پارٹی کی طرف سے بہت ہی ایک سورانیے پہل ہے جنطہ کو سمرپیت ہے ہمارے پردیش کے منتری شری راجے شرابت جی جنہوں نے پور میں پچھلے کئی ورشوں سے یہ نیک سرانے دھارمک سماجی کاریوں میں بڑھ جڑ کے حصہ لیتے ہیں اور ایسے سفل کارے گرم کرتے ہیں میں ان کے کارے گرم کی بہت سفل بدہی دیتا ہوں آج کے سفل کارے گرم کی مانے میر صاحب بھی مارے کارے گرم سفل کارے گرم انہوں نے بھی بدہی دی شب کام نہ دی اور آپ کا بہت بہت سواگت آپ کی سمچار پتر میڈیا کے مادیم سے اس پرچار پرسار کو آگے اور پڑھانے گئے اور جس یوہوں کو ساملے گا مہیلہ شکتی آپ کے سامنے بیٹھی ہے آج آپ نے رکتدان کیا ہاں میرے رکتدان کرایا دیکھ رہے ہیں اس کو بھی شب کام نہ آپ کو اور بہت اچھا کار آپ کر رہے رکتدان کر رہے ہیں ایسے دوسروں کو جاگروک آپ کرتے رہے ہیں تو یہاں پہ دیکھیں مہیلہوں سے ہم نے باتچت کی بجرگ مہیلہ سے باتچت کی اور سب ہی رکتدان کرتی ہیں اور جانتی ہیں بہت اچھے ساس کے بارے میں کچھ اور لوگیں ان سے ہم باتچت کرنے کی کوشش کرتے ہیں سر آپ کا کیا نام ہے سب بھاٹیا آج آپ رکتدان شیورم آئے ہیں آپ نے رکت دیا یہاں پہ نہیں ہم نے نہیں دیا عمر کے حساب سے وہ نہیں لیتے ہمارا 77 میری ڈی بیٹے جیون میں آپ نے دیئے ہوں گے رکت پہلے بہت بجرگ ہیں کیونکہ 77 سال آپ اپنی عمر بتا رہے ہیں آج کا یوہ نہیں جانتا اور کئی لوگ تو ایسے رکتدان پیسوں سے نہیں خرید سکتے یہ ان کے کام آتا یہ بہت اچھی بات ہے یوہ کو اپنے بڑوں سے یہ شکشہ لینی چاہیے کہ رکت دان کرنا چاہیے دیکھیں ہم نے رکت دان کر رہے ہیں یوہ سے بات چیت کی ہم نے مہیلاؤں سے بات چیت کی ہم نے بجرگ ویٹی سے بات چیت کی اور رکت دان ضرور کریں یہ مہا دان ہے اسے کرنے سے اچھا بھی لگتا ہے دوسرے کی جان بھی بچتی ہے ہمارا سریر بھی سوستہ رہتا ہے ہاں کچھ نیم شرط ضرور ہیں اس رکت دان کرنے کے سمیہ کی ختم موسیقی